جائشہ محمد کے سرغنہ آتنگوادی مسود اظہر کو یونائٹیڈ نیشنز گلوبل ٹیرریسٹ یعنی کی ویشوک آتنگوادی گھوشت نہیں کر پایا اس کے پیچھے چین کا ویٹو ہے لیکن ایک خبر وائرل ہو رہی ہے اور اس پوسٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کے وپکشی دلوں کے چلتے یونائٹیڈ نیشنز ایسا نہیں کر پایا ہے فیس بک پیج نمو نے ایک تصویر پوسٹ کی ہے جس میں ایک طرف چینی راشتپتی شریز زنگ پنگ اور دوسری طرف آتنگوادی مسود اظہر اور نیچے کی طرف مہاگڑ بندن کی تصویر دکھائی دے رہی ہے اس تصویر کے نیچے لکھا گیا ہے چین نے یون میں ترک دیا ہے کہ اگر بھارت کا وپکشی مسود کو آتنگ کی نہیں مانتا تو ہم کیسے مان لیں سمیتراشت یون اب یہ بھارت کے لوگوں کو سوچنا ہے کہ وہ وپکش کو ووٹ کیوں کریں انڈیا ٹوڈے انٹی فیک نیوز نے اپنی پرطال میں اس دعوے کو خلط پایا ہے اور جب ہم نے مسود اظہر کو یون میں گلوبل آتنگوادی گھوشت کرنے کی خبر کو کھنگالنا شروع کیا تو ہمیں چین کے ودیش منترالے کی ویب سائٹ پر پریس ریلیز ملی جس میں منترالے کی پروکتہ لو کانگ نے اس ویروت کی وجہ بتائی کانگ کے انسار چین کے اس ٹیکنیکل ہولڈ کے پیچھے وجہ یون سیکیورٹی کاؤنسل کی 1267 پرتبند کمیٹی کا کسی سنسطان یا ویکتی کو آتنگواد کی سوچی میں ڈالنے کی پرکریا کے ماندند ہیں چین مسود اظہر کا نام اس لسٹ میں ڈالنے کی مانگ کی گہن سمیقشہ کرنا چاہتا ہے کانگ نے کہا کہ ہمیں اور سمیچ چاہیے جس کی وجہ سے ہم نے اسے ٹیکنیکل ہولڈ پر رکھنے کا نرنے لیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ کمیٹی جو بھی ایکشن لے گی اس سے سمبندت دیشوں کو اس معاملے کو باتشیت کے ذریعے معاملہ سجھانے میں مدد ملے گی بھارتی میڈیا نے اس خبر کو جگہ جگہ پرمکتہ سے پرکاشت کیا تھا ودیش منترالے نے بھی چین کے اس قدم کی آلوشنہ کرتے ہوئے اس قدم کو خلط بتایا تھا وہیں سیود راشتر میں بھارتی راجدوت اور ستھائی بردنیدی سید اکبر الدین نے بھی ٹویٹ کر کے چین کے اس نرنے کی جانکاری دی تھی انڈیا ٹوڈے اینٹی فیک نیوز وار روم نے اپنی پرطال میں یہ پایا ہے کہ بھارتی وپکش لگاتار سمیہ سمیہ پر مسود ازھر کو گلوبل آتنگوادی گھوشت کرنے کی مانگ اٹھاتا رہا ہے اور کہیں بھی کبھی بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ بھارت کے طرف سے کسی بھی وپکش دل نے مسود ازھر کو کلینچٹ دینے کی بات کی ہو موسیقی